اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی آج ہم بنائیں گے کلچا اوملیٹ کلچا اوملیٹ کلچا آپ کہلیں مسالے والا کلچا کہلیں جو بھی آپ کو پسند ہے اس طرح کرلیں اور کڑک چائے بنائیں گے کڑک چائے پہلے ہم تیار کرلیں گے ہم نے تین کپ پانی لیا اس میں ڈالیں گے سونف اور سبز علاچی تین سے چار سبز علاچی ڈال دیتے ہیں یہ میرے بس علاچی ہے ایک ادرہ کا ٹکڑا ڈالیں یہ مسالے والی چائے اتنی مزیدار لگتی ہے ڈیٹھ چمچ میں اس میں چائے والی پتی ڈالی ہے اس کو اچھا سا جوش آنے دیں گے اس پیٹ میں ہے لیکن اچھا ہسا جوش میں ہی میں نے سب کچھ پکا پکا کے ہی میں نے اس میں ڈالا ہے جیسے ہی پانی پک گیا اچھا سا کواہ تیار ہو گیا اس کے بعد میں نے چار کپ اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے دودھ کو بھی اچھے سے پکایا اس کے بعد میں نے چھے چمچ اس میں چینی ڈالی ہے اس کو آپ ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے یہ پکتا رہے گا ہم اپنا اوملیٹ والا نان تیار کرتے ہیں تو پیاز لیا ہے چوب پیاز لیا ہے سبز میچے لی ہیں تھوڑا سا میں نے ٹوماتر لیا ہے گرم مسالہ لال میچ حلدی پاورڈر نمک اور زیرا پاورڈر گرم مسالہ بھی ہے اس کو انڈے کو توڑ لیا اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا دودھ اس کو اچھے سے پھینٹیں گے اور ہمارے پاس چوب پیاز چوب ہے سبز میچ تھوڑا سا ٹی مارٹر یہ بھی ہم اس میں ڈال کے ساتھ میں ہم سپائسیز اس کے جو بھی ہیں ہمارے پاس وہ ڈال لیتے ہیں پھر اچھے سے اس کو پھینٹ لیتے ہیں جیسے فلافی فلافی سا ہو جائے گا اس کے بعد ہم تبوے کو گریس کریں گے یہ تبوہ رکھ دیا ہم نے چولے پہ اس کے بعد اس کو خلقا سا آئل لگائیں گے زیادہ نہیں اوملیٹ ڈالیں گے اتنا اوملیٹ ڈالیں گے نان کے بالکل برابر یہ رات کے بچے میں نان کو اس طرح ہم یوز کرتے ہیں کبھی اوملیٹ بنا لیا کبھی مسالے والا بنا لیا کبھی ہم نے بیسن والا بنا لیا تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے آپ لوگوں میں سے کون کون اپنے گھر میں اس طرح بناتا ہے رات کے بچے نان کو اس طرح سے یوٹلائز کرتا ہے کامٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ میں نے اُلٹا کر کے رکھ دیا اس کو اچھے سے پریس کر دیتا ہے تاکہ نان کے ساتھ اوملیٹ سارا چپک جائے یہ دیکھیں جی اچھا حضرت سارا اس کے ساتھ چپک چپک چکا ہے اور اوملیٹ ہمارا بلکل پک چکا ہے اسی طرح ہم دوسرا نان بھی تیار کر لیں گے یہ ہمارا بلکل تیار ہے اوائل ڈال دیا یہ جی دوسرا بھی بنا لیتے ہیں اسی طرح ہم دوسرا بنائیں گے یہ ریسپی بہت ہی آسان اور بہت جلدی بننے والی ہے چھٹ پڑس ہی بن جاتی ہے جن کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا ہے جیسے سٹڈی کرنے والے لوگ ہیں سٹوڈنٹ بچے ہیں ان کے لیے ہے اور جو ہوتل میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے بہت آسان بنائیں انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ